دریا چناب میں تگیانی کٹاو شدت اختیار کر گیا مزفرگر رنگپور میں تباہی سیکھرو اکر ایرازی دریا برد موزہ سنکھی میں آمک باقات کو نقصان پانی آبادیوں میں داخل گھر ڈوب گئے علاقہ مکینوں کی نکر مکانی خوراک کی کلت بچے بیمار ہونے لگے دریائے سطلج میں درمیانی درجے کا سلح بہاول پر کے مقام پر پانی آبادیوں میں داخل ایمپریس پر پانی کی سطح ساکھ پڑ سے بھی اوپر جلی گئی موزہ وسیلہ کی حفاظتی بند کو مضبوط بنانے کے لیے انتظامیہ کی کوششیں جاری ہیں نہروں کی کمزور پشتوں میں شگاہ پڑھنے کا سلسلہ جاری چک شہباز آباد کے قریب لائیہ مائنر میں تیز پوچھوڑا شگاہ پڑ گیا پانی قریبی آبادیوں اور فصلوں میں داخل مہکمنہار کا عملہ اور اہل علاقہ شگاہ پڑ کرنے میں مصروع جنوب پنجاب کے عوام علاج کی سہولیات سے محروم عدویات کی کمی مہنگے میڈیکل ٹیسٹ پریشانی کا سبب بن گئے جنوب پنجاب کی بڑی علاجگار نشتر اسبتال ملتان کی مشینرے غیر فعل مریض نجی لیبارٹیز سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور لواحکین کا کہنا ہے عدویات باہر سے مہنگے داموں خریدنی پڑتی ہے سرکاری اسبتالوں کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ حکومتی دعوے ہوا بہاول فرمی جدید سہولیات کا فقدان بہاول وکٹوریا اسبتال کے ایم آر آئی مشین دس روز سے خراب دور دراستے آئے مریض رول گئے پرابیٹ ریبارٹریز مافیا کے ہاتھوں لپنے پر مجبور لواحکین کا کہنا ہے بروقت علاج نہ ہونے سے مریضوں کی حالت بگڑنے لگی ہے رحیم یار خان شیخ زیادہ سبتال میں ریڈیالوجی دپارٹمنٹ نامو کمر ایم جیو گرافی، ایلٹرا ساؤن، ایکس رے مشین نے تین سال سے بن صرف سٹی سکین مشین کو آرزی طور پر فوال کیا گیا تھا مشین دی چلانے کے لیے بجلی کی سپلائے کا کام تاخیہ کا شکار فیٹرل اچانک مہنگا ہونے سے وکلا برادری بھی پریشان بنیادی اشیاء ضروریہ کے ریڈ بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا حکومت کے پاس معاشر بہتری کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ملتان کے وکلا برادری نے قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ جہانیہ میں مرکزی مسلم لیگ کے کارکن سرکھوں پر نکل آئے مظاہرین کی حکومت مخالف نار بازی پیٹرال سستہ ناکرنے پر ملک بھی احتجاج کی دھمتی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کارکی نوزہ دورہ ملکان جسٹس محمد امیر بھٹی آج شہر اولیاء میں مصروف دن گزاریں گے ارجن کیسز کی سمات وکلا وفوت سے ملاقات کریں گے سیکیورٹی کے فون پروف انتظامات تعلیم کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے ڈسٹرٹ ایڈوکیشن آفیسر نصیر سیال کہتے ہیں یزمان کے سرکار سکولوں میں سمر کیمپ لگائیں گے مقصد تعلیم سے محروم بچوں کو سکول لانا ہے ڈیپٹی کمیشن لیرہ غازی خان محر شاہد زمان لاکھی زیر صدارت اجلاس کسانوں کی راہ نمائی کے لیے محمد ذرہ کی افسروں کو پیل میں نکلنے کا حکم دریائی علاقوں میں بچوں کو پانی سے دور رکھنے کے لیے ایرانات کروانے کی ہدایت حالیہ بارشوں سے سبز مرش کی فصل پر بھبھندی کا حملہ پیداوار بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ کھیتوں سے فوری نکاسی آپ کے لیے انتظام کیا جائے محکمہ ذرات کے افسروں سے مشاورت کے بعد سپری کرنے کی تائے اور جنوبی پنجاب میں مطلع صاف گرمی بدستور جاری ملتان میں پارا 38 بہاولپور میں 37 دگری سینٹی گریڈ متوقع آئندہ 24 گھنٹے میں موسم گرم اور خوشک رہنے کی پیچ گئی